بلچن کا بقائد آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یوم پاکستان کے موقع پر شاعر مرشوی کے مزار پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب منعقد ہوئی پاک فضائع کے چاکوچوبندستے نے عزازی گارڈز کی زمداری سنبھالی تقریب میں وائس اے مارشل تارک محمود غازی نے بطول مہمان خصوصی شرکت کی ملک بھر کی طرح یوم پاکستان کی تقریبات ملی جشو جزبے سے منائی جا رہی ہے سبائی در حکومت لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب منعقد ہوئی تقریب میں پاک فضائع کے چاکوچوبندستے نے عزازی گارڈ کے فرائز سنبھال لیے تقریب کے مہمان خصوصی وائس اے مارشل تارک محمود غازی نے گارڈ آف آنر کا معینہ کیا مہمان خصوصی نے اس موقع پر مزار اقبال پر حاضری بھی دی گلدستہ چرائے ملک و قوم کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی تقریب کے اخطان پر مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درچ کی ہے کیمرمین ملک جوید کیمرا فران یامین سیری فاری ٹو 23 مارچ جو میں پاکستان وطن سے تجدید اہد کا دن شہدیوں نے قومی جوش و جزبے کے ساتھ منایا شہدیوں کی قرار داد پاکستان کے مقام منارے پاکستان آمد والدین نے بچوں کو 23 مارچ کے تاریخی پسے منظر پر بریفنگ دی ملک بھر میں 23 مارچ قومی جوش اور جزبے کے ساتھ من آیا گیا اسی مناسبت سے شہریوں کی کثیر تعداد اہل خانہ سمیت منارے پاکستان پہنچی شہریوں نے منارے پاکستان کے گرد جمع ہو کر تصاویر بنمائی جبکہ والدین نے بچوں کو قرار داد پاکستان کے تاریخی پسے منظر کے حوالے سے بتایا والدین کا کہنا تھا کہ بچوں میں یوم پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرار داد پاکستان کے مقام منارے پاکستان پہنچے ہیں یہاں پہ جہاں پہ قرار داد پاکستان منظر کی گئی تھی وہاں پہ منارے پاکستان بنایا گیا اس کے علاوہ ان کو علام اقبال کے بارے میں ان کی پدائش کے بارے میں سارا انہیں پہلے بھی یاد کروایا گیا لیکن اب وہ مزار کے بارے میں دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ کہاں پہ ہے سیول سوسائٹی نیٹورک پاکستان کی جانب سے گریٹر اقبال پارک میں یوم پاکستان کی مناسبت سے اگاہی واق کا انقاد کیا گیا اکمل اویسی پیرزادہ اور ڈاکٹر محمد ریاض کی سربراہی میں نوجوانوں نے واق میں شرکت کی اور وطن عزیز کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا 23 مارچ وطن سے تجدید احد کا دن ہے آج کے دن منظور ہونے والی قرار داد پاکستان وجود پاکستان کی بنیاد بنی کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ رومیل الیاس سٹی فورٹی ٹو راوی اربن جیولپنٹ اٹھارٹی نے دریائے راوی کی 23 مارچ کی تاریخی حصیت کے حوالے سے ڈاکیومنٹوی جاری کر دی ہے دستاویزی فلم میں تاریخی الفاظ کا استعمال کیا گیا راوی اربن ڈیولپنٹ اٹھارٹی نے دریائے راوی کی 23 مارچ کی تاریخی حصیت کے حوالے سے ڈاکیومنٹوی جاری کر دی ڈوڈا کی جانب سے جاری ویڈیو میں تاریخی الفاظ کا استعمال کیا گیا ویڈیو کا سکرپ ڈائریکچر پی آر عابد لطیف نے لکھا 23 مارچ کی تقریب میں ڈوڈا کے سینئر افسران بھی پابندی کے باوجود پتنگ بازی کے واقعات پر وسریعالہ پنجاب شدید برہم مریم نواز کا پنجاب میں پتنگ بازی کے صدباب کے لیے موہم چلانے کا حکم پتنگ بازی پر پابندی کے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی ادار چیف سیکٹری کو اسلح انتظامیہ اور پولس کو احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے وسریعالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ادارت پر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے فیصلہ باب نے پتنگ بازی سے نوجوان کے جان بہق ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا وسریعالہ کی آئی جی پنجاب سے 48 گھنٹے کے اندر واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے سترہ پنجاب موہم جاری وسیر خورات بلالی آسین نے الڈیو ایم سی کی ٹیموں کے ہمراہ مختلف علاقوں میں صفائی انتظامات کا جائسہ لیا بلالی آسین نے سترہ پنجاب موہم کے دوران صفائی انتظامات کا جائسہ لینے کے لیے کچھا راوی روڑ باگ منچی لودھا کسور پورا جمعو والا کھو کا دورہ کیا وزیر خوراک بلالی آسین کا کہنا ہے وزریعالہ پنجاب کے اوین کے مطابق موہم کامیہ بنائیں گے انہوں نے ہی دات کی کہ انتظام یا تمام علاقوں میں صفائی آپریشن کو پروفیشنل انداز میں چلائے شہری اپنے گد و نوا میں صفائی کا خاص خیال رکھیں موہم کے تحت بازاروں پارک سوہ شہروں کی صفائی موہم میں سوہ سے زائد آپریشنل گاڑیوں نے حصہ لیا دانتا گنج بکش ٹاؤن میں آٹھ سو سے زائد صفائی ورکرز خصوصی صفائی موہم میں شریک ہیں یوم پاکستان پر گریٹر اقبال پارک میں شجوکاری موہم کا انقاط کیا گیا صفائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے خصوصی شرکت کی اور گریٹر اقبال پارک میں پودا بھی لگایا پی ایچے کے ذریعے تمام مناقضہ یوم پاکستان شجوکاری موہم میں پی ایچے افسران اور ملاسمین بھی شریک ہوئے صفائی وزیر رانا سکندر حیات نے موہم کے تحت گریٹر اقبال پارک میں پودا لگایا اس موقع پر ان کا کہنا تھا تئیس ماہ چونیس سو چالیس کو پنجابی سندھی بلوچی اور پختونوں نے مل کر پاکستان کا نعرہ لگایا جو پاکستان کی بنیاد پناہ بزرگوں کی لا زوال قربانیوں سے حاصل ہونے والے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم سب کو مل کر قیدار ادا کرنا ہوگا ہر سال دس لاکھ بچوں کو سکول لائے جائے گا کہ چیرمین و بانی خوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد کو حکومت کی جانب سے ہلال امتیاز سے نوازا کیا دوہزار بائیس میں ڈاکٹر محمد امجد تاکیب کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے چیرمین و بانی خوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد کو ان کے خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز سے نوازا کیا اس سے پہلے دوہزار بائیس میں ڈاکٹر محمد امجد تاکیب کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے ڈاکٹر محمد امجد ٹاکیب کو ایشیا کے سب سے بڑے عزاز رومن میکسے سے جس کو ایشیا کا نوبل پرائز بھی کہا جاتا ہے سے بھی نوازا کیا تھا دوزہ تیس میں ڈاکٹر محمد امجد ٹاکیب کو عامد کی نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد کیا کیا تھا اس کے ساتھ یہ بولٹن اپنے اختتام پہنچا آپ دیکھتے رہیے سٹی پاکٹو